بھارت سرکار یاسین ملک چھ سال سے زیادہ وقت جیلوں یا انٹیروگیشن سینٹرز میں کاٹ چکے ہیں لیکن انیس سو پچانوے میں یاسین ملک نے ہنسا کا راستہ چھوڑ دیا اب یاسین ملک شانتی کے راستے سے کشمیر سمسیہ کا حل نکالنے کی کوشش میں لگے ہیں جے کئی ایل ایف کے چیئرمن یاسین ملک آپ کی عدالت میں اپنی پیروی خود کریں گے مقدمہ شروع ہوتا ہے آپ کی عدالت میں پہلا الزام یاسین ملک پر آپ کی عدالت میں جے کئی ایل ایف کے چیئرمن یاسین ملک پر الزام ہے کہ یہ شانتی کے دشمن ہیں یاسین صاحب جب نریندر موڈی پرائیم انسٹر بنے انہوں نے نواز شریف کو ہندوستان بلایا تو اپنی طرف سے ایک شانتی کا راستہ پیس پروسس شروع کیا تھا انہوں نے آپ نے پیس پروسس کو سپوائل کر دیا جو نریندر موڈی نے شروع کیا تھا جی ہم نے پیس پروسس کو سپوائل نہیں کیا بلکہ ہم پیس پروسس کو سٹرنگتن کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پیس پروسس کا مطلب کیا ہے جتنے بھی پاکستان سے جو بھی آیا چاہے پریم منشٹر صاحب آئے پریزیڈنٹ صاحب آئے فارن منشٹر آئے یا فارن سیکرٹریز آئے ان لوگوں نے کشمیر کے لوگوں سے باتیں کی اور ہندوستانی سٹیٹ نے اس کو فیسیلٹیٹ کی لیکن نظام بدل گیا آپ سمجھے نہیں ابھی نواز شریف صاحب آئے تھے انہوں نے آپ سے بات نہیں کی انہوں نے اس بار سیپریٹس کو نہیں بلایا دیکھیں نظام نہیں بدلا ہے پالیسی بدلی ہے جو نظام میں نیا کیپٹن آیا ہے حالانکہ یہی بی جی پی کی ٹیم تھی پلئیر سب یہی تھے لیکن انہوں نے کشمیریوں سے بات چیت بھی کی انہوں نے پاکستان سے بھی بات چیت کی اور کھلم کھلا کہا کہ ہم کشمیر پہ بات کر رہے ہیں لیکن آج جو اس ٹیم کا کیپٹن بدل گیا اس ٹیم کے کیپٹن کا واضح موقف ہے مجھے کشمیر پہ کسی قسم کی بات ہی نہیں اور یہ بات ہم کو سمجھ میں آئی اور ہم لوگوں کو اپنی ہی تحریک کو مضبوط کرنا ہے بات چیت کے عمل میں پرائیم منسٹر نے یہ نہیں کہا کہ کشمیر پر کسی سے بات نہیں کرنی پرائیم منسٹر نے کہا کہ کشمیر سے پاکستان پر بات ہو سکتی ہے لیکن اس میں آپ کے جیسے سیپریٹسٹس کا کوئی رول نہیں ہے دیکھیں وہی تو میں کہہ رہا ہوں یا تو وہ یہ کہے جو اس سے پہلے سات پرائیم منسٹر تھے ان سب انہیں غلط پریسیڈنس اختیار کی تھی انہوں نے غلط فیصلے کیے کیا نریندر مو جی یہ کہنے کے لیے تیار ہیں کہ جو میرے پہلے سے سات پرائیم منسٹر پچھلے چوبیس سال میں آئے ہیں ان سب کے فیصلے غلط تھے میں جو فیصلہ کر رہا ہوں وہی صحیح فیصلے نریندر مو جی یہ کہہ رہے ہیں پاکستان سے کہ آپ ایک طرف یاسی ملک کے ساتھ بات کریں دوسری طرف ہم سے بات کریں یہ اب نہیں چلے گا یہ وقت بدل گیا ہے یہ اس کے لیے وقت بدل ہے کیونکہ یہ اس کا موقف ہے اپنا ذاتی موقف وہ اس موقف کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں جو انہوں نے کشمیریوں کو میسیج دی ہیں آپ کے آپ کو یہ ٹھیک لگے گا کہ بلوچستان میں جو لوگ سپریٹسٹی بات کرتے ہیں جو بلوچستان میں ودروہ کے لوگ ہیں ان سے ہندوستان کے ہائی کمیشنر پاکستان میں بیٹھ کے بات کریں وہ ٹھیک ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا ہندوستان میں اتنی ساری سٹیٹیں ہیں بہت سی سٹیٹوں میں تنازات ہیں لیکن ہم نے کبھی بھی ان کی بات نہیں کی ہے اسی طرح پاکستان میں سٹیٹیں کشمیر جو ہیں کون لے کر گیا یونیٹیڈ نیشن میں کشمیر کو یہ تو ہندوستان کے پریم منیشنر صاحب تھا جن نے چٹھی لکھی اس کو انٹرنیشنل آئیز کس نے کیا جو یونیٹیڈ نیشن کے دفتر سری نگر اور اس والے کشمیر میں ہیں وہ کس نے لائے یہ تو ہندوستان نے لائے ہندوستان نے اس کو انٹرنیشنل کمیونیٹی میں لے گئے پنڈیت جوارلال نیارو جی تھے اور وہاں پر اس پر ریزولیشنیں پاس جاسکہ صاحب آپ جوارلال نیارو پرائیم مینسٹر نہیں ہیں اب نریند موڈی پرائیم مینسٹر ہیں نریندر موڈی جی پرائیم مینسٹر ہیں اس کو لوگوں نے چنا ہیں مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو نریندر موڈی جی ہیں نریندر موڈی جی کا ایک ہی فیصلہ ہے کہ مجھے ہارڈ لائن لینی ہے اور ہم کشمیری اس کے لئے تیار ہیں کشمیریوں کے لئے ہارڈ لائن نہیں لینی ہے وہ کہتے ہیں یہ پاکستان کو لیو لیٹر لکھنا بند ہونا چاہیے دیکھیں دو ہزار تین میں میں نے جوائنٹ لیو لیٹر لکھا تھا پاکستان کے ہیڈ آف دسٹیٹ اور ہٹل گہری باج پائی اور یہ پہلا جوائنٹ لیو لیٹر تھا اس کے بعد اٹل بہری واج پائی جی نے ایک آرٹیکل لکھا اور اس نے یہ لکھا اس نے بھی یہی بات کی کہ مجھے مسئلہ کشمیری آپ کبھی نہرو جی کی بات کرتے ہیں کبھی واج پائی جی کی بات کرتے ہیں مال کر کے کسی بھی قوم کو آج تک دبایا نہیں جا سکتا کسی بھی تحریک کو ختم نہیں کیا جا سکتا اس لیے ہمارے لیے بھی امتحان ہے جو موڈی جی یہاں پر آئے اور انشاءاللہ ہم بھی دیوانے ہیں ہم امتحان میں کامیاب ہو جائے ہیں انہوں نے پاکستان سے کہہ دیا الگا وادیوں کے ساتھ واک اور انڈین گورنمنٹ کے ساتھ ٹاک یہ نہیں ہو سکتا یا تو ہم سے بات کر لیجئے یا پھر یاسین ملک سے بات کر لیجئے دیکھیں نرندر موڈی جی کو میں بھی ایک مسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بھی دیوانے ہیں تو اگر ظلم کرنا چاہتے ہیں وہ جیبر کے کرے میں تو صرف یہ کہوں گا ادھر آس ستمگر تو ہنر آزمہ میں تم تیر آزمہ میں جگر آزمہ ہوں پاکستان بیرات میں ہندوستان کے آفیس پر حملہ کرتا رہے پاکستان یہاں بات کرنے سے پہلے حفیث سعید کو کلین چٹ دیتا رہے پھر بھی اس سے بات کریں نہیں دیکھیں یا تو آپ یہ کہے کہ جو ہم نے بات چیت کینسل کی ہیں وہ ہم نے ان ایشیوز پر کی کینسل اس لیے کہ کیوں گی پاکستان کو منع کیا گیا کہ یاسین ملک سے بات مت کرو پاکستان سے کہا گیا ہے عبدالعیلانی صاحب سے بات مت کرو اس کے بابیوت پاکستان نہیں کیا نہیں وہی تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جو چوبیس سال سے ہو کر آیا تھا پریسیڈنس ہم کہتے ہیں کہ یہ بدل دو اب سرکار کا محصود تو یہ یہ کہ جو چوبیس سال سے ہو رہا وہ اب نہیں ہوگا ہے عزین صاحب اب سرکار کا یہ ہے کہ میں نے تو پہلے ہی کہا ہمارے لیے مسیج ہیں کہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے فار اس ہار ڈیز آر کم اور ہم خدا سے دعا کریں کہ جو ہمارے لیے سخت ترین دن آ رہے ہیں ہم انشاءاللہ اس میں سروائیو کریں گے ملک کے لیے تو اچھے دن آنے والے وہ کہتے ہیں ہندوستان کے لیے ہم نے کبھی بھی ہندوستان کے لیے کوئی بددوہ نہیں کی کیونکہ یہاں ہندوستان میں ایسے ہزاروں ہندوستانی شہری ہیں جو ہماری مومنٹ کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں اس لیے ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہم ہندوستان کے لیے کوئی بددوہ کریں لیکن نرندر موڈی جی کو پھر ایک بات کہوں گا ایسا اٹماسفیر کریٹ ہو رہا ہے جس کو فیض احمد فیض نے دو لائنوں میں بند کیا ہے نسار تیری گلیوں پہ وطن کے جہاں موسیقی